بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو بہت ہی ایزی اینڈ کوک کیلماری سٹر فرائی کی ریسیپی دینے لگی ہوں آپ کہہ سکتے ہیں سکوڈ یہ سی فوڈ ہے اگر آپ سی فوڈ لور ہیں تو یہ ریسیپی آپ کے لیے ہے لیٹس گیٹ سٹارڈڈ اور سب سے پہلے میں نے کیا کیا تھا سکوڈ کے رنگ لیے تھے 250 گرام اور ان کو بہت اچھی طرح سے دھویا تھا دھونے کے بعد اس کو پانچ منٹ کے لیے میں نے ایک ٹیبل سپون وینیگر اور تھوڑا سا پینچ دو پینچ سالٹ میں میں نے اس کو بھگو کے رکھا تھا تاکہ جو خاص قسم کی اس کی سمیل ہوتی ہے سی فوڈ کی وہ اس سے دھور ہو جائے اور اس کے بعد آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نہ اس کو اس میں وینیگر میں ڈبوئیں تو وہ سمیل سٹل دے رہے گی اور جب آپ پکائیں گے تو آپ کو تھوڑا سی فیل ہوگی لیکن اگر آپ کو وہ اچھی لگتی ہے تو کوئی اتنا نہیں آپ ایسے بھی پکا سکتے ہیں تو پھر اس کے بعد میں نے کیا کیا تھا اس کو چھوٹا چھوٹا چاپ کر لیا تھا کہل ہماری کو یا سکوٹ کو کیونکہ مجھے اچھا لگتا ہے کہ اس کے اس طرح چنک سے جو آئیں وہ اچھے لگیں گے اور دوسری طرف میں نے ساری ویجیٹیبل کو چاپ کر لیا تھا جس میں میں نے ایڈ کی تھی شملہ میرچ جو کہ تین چار کلر کی تھی گرین شملہ میرچ اور ییلو اور ریڈ انین اور گرین انین اور ان ساروں کو میں نے چاپ کر کے تیار کر کے رکھ لیا تھا اس کے اندر میں نے ایک کون لیا تھا یا چلی لی تھی اور اس کو میں نے چھوٹا چھوٹا کٹ لیا تھا ایسے ہی راؤنڈ شیپ میں تاکہ وہ اس میں لک بھی اس میں اچھی آتی ہے اور فلیور بھی دیتی ہے اور آپ کی ڈش کو تھوڑا سا اور طرح سے لک بہت ہی ڈیسنڈ لگتی ہے ساری ویجیٹیبل میں نے اسے تیار کر کے رکھ لی ہیں دیکھیں اگر آپ اس طرح کر کے پوری مینج کر کے رکھیں گی آپ کو پکانے میں بھی آسانی ہوگی اور آپ کو بہت اچھا لگے گا جکہ آپ کو لگے گا آپ پرفیشنل کوک کریں پرفیشنل پرسن کوک کریں جبکہ میں اتنی پرفیشنل تو نہیں کوک کرتی پر سوکے آئی ٹرائے تو اس کے بعد میں میں نے کیا کیا تھا اس میں ایسے ہی آپ کہہ سکتے ہیں ایک یو بچ میں میں نے آلی وال ڈالا تھا اور اس کے اندر جنگے گالے کا پیس ڈالا تھا اور اس کو چیسے ہی تھوڑی در میں نے ساتھے کیا اور اس کے اندر یا پکایا جب اس کا تھوڑا سا کلر چینج ہو گیا تو اس کے اندر میں نے کیلہ ماری کو فرائی کیا اور اس کو اپنے اتنی دیر ہی پکانا ہے ایک دو منٹ سے زیادہ نہیں پکانا اور ہلکا سا میں نے اس کے اندر پنچ ایک سالک بھی ایڈ کر دیا تھا تاکہ وہ اس کو فلیور دے اور جیسے ہی دو منٹ بعد آپ نے اس کو جس میں پکایا ہے اپنے واک میں اس میں سے نکال لینا ہے کیونکہ اس سے زیادہ پکائیں گے تو یہ جو ہے وہ عجیب سی ہو جائے گی اور ٹیکسچر اس کا بڑا سٹکی سا ہو جائے گا کیونکہ کھانے والا نہیں رہے گا اور اپنے سیمی واک کو باقی ویجیٹیبل کے لیے یوز کرنا ہے تھوڑا سا اگر آپ کوئل کام لگتا ہے تو اور ایٹ کر لیں اور اس کے بعد ساری ویجیٹیبل اس میں ڈال کے آپ نے اس کو سٹر فرائی کرنا ہے اور میں نے انین ڈالا ہے سارے کلر کی بیل پیپر ڈالی ہیں اور جو سکوٹ کا اور جنجر گارلک پیس کا جو فلیور تھا وہ بھی آپ کا ان ویجیٹیبل پر کوٹ ہو جائے گا اب میں نے اس کے اندر کونس ڈال دیئے ہیں اور اس کو بھی تھوڑی دیر کے لیے پکائیں گے یہ بڑی کوک پکنے والی ساری چیزیں ہیں اور زیادہ دیر آپ کو پکانا بھی نہیں ہے اگر آپ زیادہ دیر پکائیں گے تو وہ مشیسی ہو جائیں گی اور میں اس کے اندر چھوٹے سائز کی بیبی کیرٹ یا گاجریں ایڈ کروں جو گاجریں ہیں ان میں بہت زیادہ ویٹیمن کے ہوتا ہے یہ ہمارے لیے بہت ہی شاندار ہے آپ ضرور کھایا کیجئے اپنی خوراک میں شامل کیا کیجئے اور اس کے بعد میں نے اس کو اچھی طرح سے سٹر فرائی کیا تھا اور بنایا تھا جیسے ہی اس کا کولر تھوڑا تھوڑا چینج ہوا بس ایک منٹ سے زیادہ آپ نے کوک نہیں کرنا ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس میں میں باقی چیزیں یہ ہے جو مجھے یہ بہت فلیور پسند ہے سیراچہ سیزننگ ہی وہ میں نے اس کے اندر تھوڑی سی ایڈ کی ہے اور بلیک پیپر اور سالٹ ایڈ کروں گی اور اگر آپ کو یہ اگر آپ کے پاس یہ اویلیبل نہیں ہے تو آپ بلیک پیپر سالٹ اور جو بھی آپ کو فلیور اچھے لگتے ہیں آپ وہ ایڈ کر سکتے ہیں ٹومیٹو پیسٹ ایڈ کر رہی ہوں میں نے دو ٹیبل سپون ایڈ کی ہیں تاکہ وہ اس کی رڈ سی لکھ جو ہے وہ اور کیلمری اس میں چھپ بھی جاتی ہے اور اس میں لکھ بھی بڑی شامدار آتی ہے اور ہمیشہ میں فریشلی گرائنڈ کر کے یوز کرتی ہوں کبھی کبھی نہیں بھی نہیں یوز کرتی لیکن میں فریشلی گرائنڈ جو ہے وہ میں نے بلیک پیپر جوز کی ہے فریشلی گرائنڈ میں نے پنک سالٹ ایڈ کیا ہے اور میں نے دو ٹی سپون اس کے اندر لیمو کا جوس ایڈ کیا ہے اور ایڈ کرنے کے بعد اب میں اس کے اندر کیلمری جو کہ اورڑی میں نے سٹا فرائے کر کے رکھی تھی یا پکا کے رکھی تھی وہ میں نے ایڈ کر دی ہے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے مکس جب آپ نے کیلمری ایڈ کر دینی ہے یا سکوڈ ایڈ کر دینی ہے کیونکہ وہ اورڑی کوک ہے تو آپ نے اس کو پھر زیادہ دن نہیں پکانا ہے فٹا فٹ جھٹ پٹ بنے گی اور جھٹ پٹ تیار ہوگی اور اس کے بعد آپ نے گرین آنین اس کے اوپر لگا دینی ہے گارنش کر دینی ہے اور اس کے بعد آپ رائس روٹی یا نان کسی کے ساتھ بھی آپ اس کو انجوائی کر سکتے ہیں اس ریلی ڈیلیشیس ریسیپی اس ریلی یونیک ریسیپی فل آف انرجی اور بننے میں بھی اتنا ٹائم نہیں لگتا اگر آپ کو میری ریسیپی اچھی لگتی ہے تو پلیز سبسکرائب کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کومیٹ باکس میں کہ آپ کو میری ریسیپی کیسی لگتی ہیں مور دن ہیپی ویلکم ٹو آنسر یو گائز کچھ بھی بنائیں تو دروشی پڑھ کے بنائیں انشاءاللہ آپ کے کھانوں میں بہت ذائقہ آئے گا ملتی ہیں انہیدر ویڈیو میں اللہ حافظ گائز